اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید میں ہوں آپ کی حضریہ خان اور آج میں آپ لوگ کی لئے لے کر آئی ہوں ایشاگل کی کلم سے تحریر کردہ نوول جانے ستمگر اپیسوڈ نمبر 35 اپیسوڈ کی جانب بڑھنے سے پہلے چینل کو کر لیجیے سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور بیل آئیکن دبا دیجئے اب چڑھتے ہیں اپیسوڈ کی جانب سر میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے انلی ٹین مینٹس لیفٹ آہانہ کے بعد سے رکھی گئی پی اے نے دروازہ نوک کر کے اندر جانگتے ہوئے اس سے اطلاع دی کیا کہا تم نے سوچوں میں غرق وہ اس کی آواز پر چونگا سر میٹنگ سٹارٹ ہونے کو ہے میٹنگ روم میں صرف آپ کے منتظر ہوں گے چند لفظ نکال کر مزید چند الفاظ شامل کرتے ہوئے اپنی بات دھرائی اوکے آئیم کمنگ جواب پا کر وہ پلٹ گئی جبکہ اس کا آج کی میٹنگ اٹینڈ کرنے کا ایک فیصد ہی موننا تھا مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا میٹنگ روم میں جب وہ پہنچا تو واقعی سب منتظر تھے اس نے پریزنٹیشن سٹارٹ کی تو بیچ میں کئی بار اٹکا جبکہ جو اس سے واقف تھے وہ متحیر تھے کہ یہ زیان کو کیا ہوا یہ شخص تو کبھی اتنا ڈل نہیں تھا کبھی کسی بات پہ اس دوان نہیں لڑکھڑائی تو پھر آج ایسی کنڈیشن کیوں زیان یہ آپ کی شرٹ پہ کیسا داغ ہے I think it's blood spot پریزنٹیشن ختم ہوئی تو ایک آدمی نے پوچھا جو اس کے قریب ہونے کے سبب اس داغ کو کلیرلی دیکھ سکتا تھا زیان نے اچھمبے سے پہلے اسے اور پھر اپنی سفید شرٹ کو دیکھا جہاں واقعی خون کا ہی دبا تھا دھبا تو خون کا ہی ہے مگر یہ میری شرٹ پہ کہاں سے آ گیا ہالے سے بڑھ بڑھاتا وہ خود ہی اسے سوال گو ہوا مگر پھر ذہن میں جھماکہ سا ہوا آہاں نا ہاں اسی کا خون ہے یہ جو ہونٹ سے بہا تھا مجھے ذرا ایکسکیوز کریں ان سے ایکسکیوز کرتا وہ باہر نکل آیا اور اب اس کا دوبارہ اندر جانے کا کوئی راد نہ تھا دیلو دماغ صبح سے نہ جانے کیوں اس لڑکی کے بیچ اٹھکا ہوا تھا جسے وہ درندوں کی مانن چھلنی کر کے آیا تھا اس نے قدم آفیس روم کی طرف بڑھانے کی بجائے لفٹ کی طرف بڑھا دیئے سر نعیم صاحب نے فائلز بجوائی ہیں میں نے ریٹ کر لی ہیں بس آپ ان پہ سائن بعد میں پی اے اپنی پونی لہراتی ہاتھوں میں فائل لیئے اس کی طرف آتی بولی تو ہاتھ جلا کر دو لفظ کہتا وہ لفٹ میں داخل ہوا گیا یہ آج سر کو کیا ہو گیا بڑھ بڑھاتی ہوئی وہ اپنے شانے اچھکاتی واپس پر لٹ گئے چابی سے دروازہ کھولے چابی واپس جیب میں ڈالتا وہ اندر داخل ہوا تو حیران رہ گیا کیونکہ وہ ابھی تک اسی پوزیشن میں فرز پر پڑی تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا آہانہ اس کے قدم آہانہ کے بے ہوش پڑے وہ جود کی طرف پڑے وہ اس کے قریب بیٹھا اور اسے سیدھا کر کے اس کا سر اپنے بازو پر رکھ کر چہرے سے بال ہٹائے تو دل دھڑکا اس کا چہرہ لہو لہان پڑا ہوا تھا فرز پر بھی کافی خون لگ چکا تھا وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے گرانے سے آہانہ کا مو بھی زخمی ہوا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کا دل اسے شدت سے ملامت کرنے لگا آہانہ اٹھو آنکھیں کھولو وہ اسے تھپ تھپانے لگا مگر بے سود اس نے آہانہ کو اپنی باہوں میں بھرا اور پھر بیٹ پر لٹا کر سائیڈ ڈروز سے وائپس نکال کر اس کا چہرہ ساتھ کیا خون بہ بہ کر رکھ چکا تھا اور جم چکا تھا سائیڈ ٹیبل پر پڑے پانی کے گلاس سے کور اتار کر زیان نے پانی اپنی مٹھی میں بھرا اور اس کا چھڑکا آہانہ کی چہرے پر کرنے لگا جسے اس کی ساکت آنکھوں میں جمبش پیدا ہوئی سوجے پپوٹوں کو واہ کرتے ہوئے اس نے دو تین بار بھاری ہوتی مزگانیں جھپکیں تو پھر کہیں جا کر اس کی نظر ٹہری پہلے تو بسارہ دھنگلی رہی تھی مگر پھر مزگان کے جھپکنے سے جیسے آنکھوں کی صفائی کر ڈالی ہو تو اسے خود پر جھکا زیان دکھائی دیا تم پیچھے ہٹو اسے خود سے پیچھے ہٹاتا تو بعد میں اس سے تو بولا ہی بھی نہ گیا اس قدر کمزوری ہو رہی تھی کہ ہلائی نہیں جا رہا تھا اور موں میں بولنے سے ٹھےس اٹھی بلکہ ٹھےسیں اٹھی اس کا موں اندر سے سوچ چکا تھا اور یہ سوجن باہر تک محسوس ہو رہی تھی بعد میں ہٹا لینا پیچھے پہلے اٹھو وہ اسے اٹھانے لگا جبکہ وہ اسے نیم دیجان سی حالت میں بھی اسے خود سے دور کرنے کی صحیح کرنے لگی مگر ناکام کیونکہ وہ اسے بیٹ سے نیچے اتار چکا تھا اور پھر اس کا سہارا بنے اسے واش بیسن تک لیا اور مٹھی میں پانی بھر کر اس کا موں کے قریب کیا کلی کرو مگر وہ سر تاثرات دیتی رخ پھیر گئی سنا نہیں کیا کہہ رہا ہوں کلی کرو اپ کے زبان اپ کی زیان نے وہی کھولتا لہجہ اپنایا اور اس کے لموں کے ساتھ ہاتھ لگایا تو اس کی مٹھی کا پانی موں میں بھرتی وہ کلی کرنے لگی مگر یہ ایک کلی کرنا اس کے لئے قدر دشوار تھا وہی جانتی تھی آنکھوں سے گرم پانیوں کا سا لیب امٹ آیا کیونکہ پانی زخم کو چھو کر تک لیت مزید اضافہ کر رہا تھا اس نے بینا ٹھیک سے کلی کیے پانی باہر نکال دیا تو صاف پانی اس کے موں میں سرخی مائل رنگ کر کے نکلا پھر سے کرو زیان نے پھر سے مٹھی میں پانی بھر کر اس کے لبوں سے لگایا تو نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننی پڑی اب کی بار بھی تک لیت میں کمی نہ ہوئی اس نے پھر سے آدھی کلی کیے پانی نکال دیا باہر ٹھیک سے کرو کیا کر رہی ہو وہ جانتا تھا اس سے درد ہو رہی ہے مگر موں کی صفائی بھی ضروری تھی اس لئے سختی اپنائے ہوئے تھا میں خود کر سکتی ہوں اس کا ہاتھ پرے جھٹکتی وہ ایک ہاتھ سے سختی سے ٹیپ کو پکڑتی کیونکہ کھڑے ہونا دشوار ہو رہا تھا جبکہ دوسرے سے کلیاں کرنے لگی ہاتھ مت لگانا میں خود چل سکتی ہوں نہیں چاہیے مجھے کسی دھوکے باز اور قاتل کا سہارا وہ اسے سہارا دینے کو تھا جب وہ ہاتھ اٹھا کر خونی لگاؤں سے اسے دیکھتی روک گئی وہ اب ایسے لفظوں پر سوائے مٹھیا بھینچے کیا کر سکتا تھا درد تو دینے سے رہا ہے ایسی حالت نہ تھی کہ جو مزید سہتی مزید درد دیتا تو مر جاتی ٹھیک ہے دو لفظ بول کے وہ سائٹ پہ ہوا مگر اس کے ساتھ یوں چل رہا تھا اگر گرنے لگے تو سنبھال لے گا مگر چکراتے وجود کے باوجود وہ دیواروں کا سہارا لیتی بیٹ تک آ پہنچی اور پھر گرنے والے انداز میں بیٹ گئی اور چپ چاپ باہر نکلا اور جب واپس آیا تو ہاتھ میں پروٹ شیک کا بھرا ہوا گلاس تھا جانتا تھا اس کا زخمی موہ سے کچھ کھایا تو جائے گا نہیں مگر اسے دوائی دینے سے قبل کچھ پلانا تو ضروری تھا یہ پی لو زیان نے گلاس اس کے سامنے کیا تو وہ رخ پھیر گئی اور بولی مجھے نہیں پینا پینا پڑے گا وہ بھی ڈھیٹا گلاس بیچے نہ کیا کہا نہ نہیں پینا تو مطلب نہیں پینا اہانہ نے اشتعال میں آتے ہوئے گلاس کو زور سے ہاتھ دے مارا تو وہ فرج پہ جا گرا شیک تو گرا ہی گلاس بھی ٹوٹ کر کرچی 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 ہو گیا زیان اس کی اس حرکت پر مشتعل تو بہت ہوا مگر ایک لمبہ سانس بھر کر خود کو کابو میں رکھا ورنہ شاید اس کی اس حالت کا لحاظ کیے بینہ ایک دھر دیتا نہیں پینا مجھے دینا ہے تو زہر دو جیسے کھا کر میں مر جاؤں اور میری جان چھوٹے تم سے انگارے چباتی زبان تھی دے دوں گا وہ بھی لیکن پہلے تو تمہیں اس سے ہی پینا پڑے گا وہ اٹھا اور پھر سے گلاس بھر کے لے آیا اسے چپ چاپ پی لو باندھ کر خود ہی موں کھولنا پڑے گا تمہارا خدرناک تیور لیے وہ بولتا اٹھا تو آہانہ گربرا گئی نہیں نہیں ایسا مت کرنا وہ جلدی سے بولی اور ایسا کرنا بھی نہیں چاہتا تھا وہ تو بس دمکی تھی تو پھر میرا دماغ مزید گھومانے سے بہتر ہے کہ اسے چپ چاپ پی لو کیونکہ میں نے پلایا تو یہ شیک کم زیادہ زہر لگے گا اور پھر میرا پلایا زہر تمہیں اتنی جلدی مرنے بھی نہیں دے گا ہاں تکلیف ضرور پہنچتی رہی گی ابکہ زیان نے گلاس اس کی طرف بڑھایا تو وہ خاموشی سے تام کر پینے لگی مگر پینہ بہت مشکل تھا اسے متلی ہو رہی تھی اور پھر زخموں کا درد الگ تھوڑا سا پی کر اس نے گلاد پرے ہٹا دیا پورا گلاس لگتا ہے میرے ہاتھوں سے ہی پینے کا ارادہ ہے تو چلو لاؤ میں پلا دیتا ہوں گلاس اس کے ہاتھ سے لینے کو زیان نے آگے ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے گلاس لگوں سے لگا گئی زیان کے لگوں پہ فاتحانہ مسکرہات ابری اس کی دھمکیا کام آ چکی تھی دوائی گھر میں ہی موجود تھی اس نے تھوڑی دیر بعد ایک گولی اس کی ہٹیلی پہ رکھی اور سائٹ ٹیبل پہ پڑا گلاس اس کے آگے کیا کیوں کر رہے ہو یہ سب پہلے خود ہی درد دیتے ہو پھر خود ہی مرہم بھی دیتے ہو تم جیسا دروغہ انسان نہیں دیکھا میں نے آج تک اس نے گولی بھی پرے پھینکنی چاہی تو زیان نے اس کے ہاتھ کو جکر لیا پہلے نہیں دیکھا تو آپ دیکھ لو مگر دوبارہ وہی حرکت کر کے مجھے تیش مت دلانا کیونکہ پھر میں صرف درد بنوں گا مرہم نہیں اور میرے درد اکثر جان لیوا ہوتے ہیں کہیں میرے ہاتھوں جان سے ہی نہ چلی جاؤ اس کے غیز و غضب بھرے لہجے پہ خون کے گھون بھرتی گولی زبان پہ رکھی پانی کے گھون بھی حلق میں اتارنے لگی ایسے ہی میری بات مانتی رہو گی تو اچھی رہو گی ورنہ وہ دانستہ آباد ادھوری چھوڑ گیا اس کی بس اتنی سی فکر کر کے بس زخموں کا اتنا سا مرہم بن کے ہی اس کا ضمیر کچھ مطمئن ہو گیا تھا نہ پرسو آہانہ نے کال ریسیف کی نہ کل نیازی اس کے لئے بہت فکر مند تھے اور اب ان کا ارادہ تھا کہ اس کی طرف جانے کا ان کا دل بہت گھبرا رہا تھا کہہ رہا تھا کہ نہ ہو نہ ہو آہانہ مشکل میں ہے اس وقت وہ آفس میں بیٹھے تھے اور ایک آخری بار اسے کال ملانے کی ٹرائی کی کیونکہ اب بھی نہ اٹھائی تو وہ اس کے گھر پہنچ گیا موبائل کب سے بج رہا تھا اور آہانہ کی حمد نہیں ہو پا رہی تھی کہ پاس پڑا موبائل اٹھا لے مگر پھر اسے حمد کرنے ہی پڑی کیونکہ باپ کی کال تھی موبائل تو اس نے پکڑ لیا کیونکہ وہ بہت تکلیف میں تھی کال بل ہونے کو تھی کہ اس نے اٹھا لیا اور موبائل کانس سے لگایا ہیلو آہانہ بچے کب سے کال کر رہا ہوں کہاں مصروف تھی جو اٹھائی ہی نہیں رہی تھی اس کے کال اٹھاتے ہی نیاز فکرمندی سے بولے بٹیا بولو کچھ تمہاری طبیت تو ٹھیک ہے حال ہی تو ٹھیک نہیں تھا اس کا باپ کا فکرمندی سے پوچھنا اسے مزید بے حال کر گیا اور اس سے بے حال میں آنکھوں سے آنسو روا ہوئے ڈیڈ اتنا ہی بول سکی کہ آنسوں کا پھندہ گلے میں آٹک گیا اور اسے اپنی جان نکلتی محسوس ہوئی بولو میری جان کیا بات ہے انہیں اس کے ایک لفظ ڈیڈ میں بھی واضح کپاہت محسوس ہوئی میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک نہیں ہوں آنسوں کا پھندہ راستہ بناتا نکل پڑا تو اور پھر سے پھوٹ پھوٹ پڑی تھی جبکہ دوسری طرف اس کے یوں یک دم رو پڑھنے پر نیازی نے گویا ہاتھ پاؤں ہی پھول گئے آہانہ کیوں رو رہی ہو کیا کسی نے کچھ کہا زیان نے کچھ کہا تم سے یقیناً اسی نے کہا ہوگا وہ جو بیٹے اچھ کھڑے ہوئے تھے اور بیچینی سے آفیس میں چکر کٹتے اس کے جواب کے منتظر تھے وہ شخص بہت برا ہے بہت برا یہ مجھے مار ڈالے گا پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں میں مر جاؤں گی یہاں مجھے نہیں رہنا میں بہت مہت تکلیف میں ہوں بہت عذیت کار رہی ہوں وہ لڑکی جو اس باپ کے سامنے اپنی عزت نفس کو سب سے آگے رکھتی تھی وہ باپ جس سے کبھی ڈھنگ سے بات نہیں کرتی تھی جس سے ہمیشہ دور بھاگتی تھی رنجشیں ناراض کی خستہ نہ جانے کیا کیا تھا کیا کیا نہیں تھا ان سے مگر اب اسی باپ کے سامنے اپنی ساری آنا بھلا چکی تھی ساری عزت نفس کو چل چکی تھی اس کے پاس واپس جانا چاہتی تھی منتے کر رہی تھی ان کی مہینوں قبل جس شخص کے ساتھ کے لیے وہ اس باپ سے محبت کی بھیک مانگ رہی تھی اب اسی باپ سے التجا کر رہی تھی کہ وہ اسے اس شخص کے چنگل سے بچا لے وہ رو رہی تھی فریاد کر رہی تھی جبکہ اس کے لفظوں پر نیازی یک ٹک سامنے دیوار کو تکتے دل پہ ہاتھ رکھے سوفے پہ بیٹھے چلے گئے تو زیان نے آخر کار اپنا کہا پورا کر ہی دیا تھا ان کی بیٹی کو عذیت کا نشانہ بنا کر در حقیقت ان کی روح جنجوڑ رہا تھا اور ان کی روح واقعی ترپ رہی تھی آنا کو فون پہ یوں روتا بھی لگتا التجا کرتے ہیں ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا ان کا دل پھٹ رہا تھا آنکھوں سے دیکھنا تو بات کی بات تھی ڈیڈ آپ سن رہے ہیں نا مجھے مجھے نہیں رہنا اس قاتل کے ساتھ لے جائے مجھے یہاں سے وہ مزید گویا ہوئی جبکہ وہ تو اس کے ایک لفظ قاتل پہ ہی اٹک گئے اوہ میرے خدایہ تو زیان نے اپنا یہ سجوی اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا اوف کیسے برداشت کیا ہوگا آہانہ نے انہوں نے اس تختی سے آنکھیں میچی یہ قاتل ہے ایک نہیں دو جانو کا آپ کو پتا ہے اسی نے مارا ہے ستارہ کو وہ خود کو یہ بولنے سے روک نہ پائے آنکھیں کھولی نہیں پھٹ پڑی تھی ستارہ کوئی زیان نہیں مارا تھا اوہ خدا کتنا بڑا عدکار تھا وہ شخص کہ ان کے سامنے انجان بننے کا ناٹک کیا اور سچ مان گئے اس فریبی کی باتوں میں آگئے کہ شاید واقعی اس کا اس قتل سے کوئی تعلق نہ ہو میں نہیں جانتی کہ اس کا آپ سے یا مجھ سے کیا دشمنی ہے مگر وہ ہمیں تکلیف پہنچانا چاہتا ہے جس کی مجھ میں سکت نہیں ہے مگر مجھے اب یہاں نہیں رہنا آجائیں ڈیڈ پلیز میں نہیں جانتی کہ آپ سے کیا دشمنی ہے یہ الفاظ تو اب ایک بم پھوڑ رہے تھے یعنی اس نے یہ بھی واضح کر دیا تھا آنا پہ کہ اس کی اس کے باپ سے کوئی دشمنی ہے ان کا تو دمائے اخصائے سائیں کر رہا تھا اس نے حقیقت کھول نہیں پار رکھی تھی مگر وہ کیوں اسے تکلیف پہنچا رہا تھا یہ تو کھل چکا تھا مگر نیازی کا تو دل ہی حلق تک اُبھر آیا تھا یہ سوچ کر کہ وہ بیٹی جو ابھی باپ سے فریاد کر رہی ہے اسے اپنے پاس لے جائیں اسے اس باپ کی حقیقت پتہ چلی تو یقیناً اس شخص کے ہاتھوں مرنا پسند کریں گی مگر ان کے ساتھ نہیں جائے گی وہ اور بھی کچھ بول رہی تھی مگر ان کا کان تک ہے ہاتھ تو نیچے ڈھیسا گیا زندگی کا مشکل ترین امتحان تو اب شروع ہوا تھا پندرہ برس قبر ان کے کیے قتل نے انہیں آج لاکھ کھڑا کیا تھا مگر وہ کسی بھی صورت اپنی بیٹی کو اس شخص کے پاس رہنے نہیں دینا چاہتے تھے جس سے ان کی جان کو خطرہ تھا وہ اٹھے اور لمبے لمبے ایک ڈک بھرتا آفیس سے نکل گئے میں نے کہا پیچھے ہٹو مجھے میری بیٹی سے ملنے دو وہ اس کے گھر داخل ہوئے تو پہلا ٹکراو ہی زیان سے ہوا اسے اس وقت آفیس ہونا چاہیے تھا مگر وہ گھر موجود تھا جو کہ اس کی مرزی بڑا تڑپ رہے ہو بیٹی سے ملنے کو آخر کیا ہوا ہے مجھے بھی تو پتا چلے جان تو زیان گیا تھا کہ اس سے خبر ہو گئی ہے پھر وہ اسے انجان منع یہ تو تم مجھے بتاؤ کہ آخر کیا کہا ہے تم نے آہانا سے بولو کیا کہا ہے اسے جو وہ رو رو کر بے حال ہے وہ بڑھ کے اور آگے بڑھ کر زیان کا گریبان دبوچ لیا ہاتھ ہٹاؤ نیازی ورنہ یہاں اگر تماشا لگا تو سب کے سامنے رحاظ میں بھی نہیں کروں گا مگر نیازی نے ہاتھ ہٹانے کے بجائے اس کے گریبان پہ اپنی گرفت مزید سخت کر دی جب تک تو مجھے بتائے گا نہیں تو کہ تُو نے اس کے ساتھ کیا کیا ہے میں تجھے نہیں جانے دوں گا انگارے گلتی زبان سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ بولے آہانا میری بیوی ہے میں اسے کچھ بھی کہوں ماروں پیٹو یہ جان لے لوں تُو کون ہوتا ہے مداخلت کرنے والا زیان نے ان کے ہاتھ پہ اپنی انگلیاں گاڑتے ہوئے انہیں ایک ہی جٹکہ دیا تو وہ پڑے جا پڑے اور حق بق اسے دیکھتے رہے تُو نے میری بیٹی کو مارا صدنے میں ڈوبی آواز تھی جو بامشکل زیان کے کانوں تک رسائی حاصل کر سکی اس بیٹی کو جسے انہوں نے اونچی آواز میں ڈانٹا تک نہیں تھا اس کے ساتھ اس شخص کے مار پیٹ کی غصہ تو بعد میں آتا پہلے حیرت ہی کم نہیں ہو رہی تھی ہاں مارا اور کسی طرح مارا یہ تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لے مگر یہاں نہیں کیونکہ وہ کیا ہے نا کہ سارے ملازمین تیری بیٹی کا میرے ہاتھوں براہ شر دیکھیں یہ تجھے گوارا نہیں ہوگا سو آ تجھے پرائیوٹ لی دکھاتا ہوں وہ انہیں لیے سیٹنگ روم میں چلا آیا اور پھر دروازہ مقفل کیا اپنے موبائل ال سی ڈی سے کنیکٹ کر کے وہ ایک ویڈیو چلا دی دیوار تک پہلی اسکرین پہ اہانہ کا درد براوجود اور پورے کمرے میں جان لیو چیخیں اوپڑنے لگی نیازی کے آنکھیں پھٹ پڑی انہوں نے بے اختیار سوفے کا سہارہ لیا ورنہ چکرا کر گر پڑتے وہ اہانہ پہ ہاتھ اٹھا رہا تھا ایک نہیں دو دو تماشے اس کے موں پہ مارے تھے اس کے ہونٹ سے خون بہ نکلا تھا اور خون دیکھ کر درد نیازی کو لگا ان کا دل پھٹ گیا ہے وہ ان کا اپنا خون بھی روا ہو رہا تھا وہ اس کے زخم کو دبا کر مزید خون رکال رہا تھا جبکہ انہیں لگا جیسے اس نے ان کے دل پہ ہاتھ ڈالا ہو اور اسے نچوڑ کر رکھ دیا ہو ابکہ اس نے آنا کا مو دبوچا تو درد نیازی کو اپنے جبروں میں محسوس ہوا وہ سوفے سے لڑکھڑا کر فرش پر گرنے سے کے انداز میں بیٹ گئے وہ اس کے بالوں کو مٹھی میں جھگڑ چکا تھا جبکہ اس کی درد بری کر رہا ہوں پہ انہوں نے بے اختیار دل کو تھاما جبکہ زیان بڑے مزے سے مقابل والے سوفے پہ بازو ٹکاہ ان کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا مگر آہانہ کی چیخیں اس کے مزے میں خلل ڈال رہی تھی جی تو اس کا بھی چاہ رہا تھا کہ کوئی شیعہ اٹھا کر سکرین پہ مارے اور ان آوازوں کا گھلا گھوڑتے جو ابھی بے چین کر رہی تھی نیازی کے لیے دیکھنا سننا دشوار ہو رہا تھا پھر بھی ان کی نظروں اور سکرین پہ ہی ٹکی تھی زیان نے اس کی دونوں کلائیاں بے دردی سے کمر سے لگا کر مروڑ رکھی تھی دے اختیار نیازی کو اپنے بازو ٹوٹے محسوس ہوئے آخر میں جب وہ اوندھے مو گری تو نیازی چکرا کر رہ گئے بے ساختہ انہوں نے اپنے سر کو دونوں ہاتھوں میں تھاما اور خونخوان نگاہوں سے مسکراتے ہوئے زیان کی طرف دیکھا ان کے پاس کوئی شہنہ تھی جو اٹھا کے اس کا سر پھار دیتے تب ہی اٹھے اور تن فن کرتے یہ ٹوٹ پڑے میری بیٹی پہ ہاتھ اٹھایا تُو نے اسے لہو لہان کیا تیری حمد بھی کیسے ہوئی کمی نے رزیل کہیں کہ کہہرباز نو سو سے سے دیکھتے تنہ فرصے چلایا اور ایک کے بعد ایک پنچ اس کے مو پہ پڑا مگر وہ مٹیا بھینچے ان کے واروں کا سہتہ رہا پر آخر کیوں اسے عذیت دے گا اسے بحال کر دے گا تجھے تو میں دوبارہ اس پہ ہاتھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کیا کرے گا تو ہاں کیا کر لے گا آخر مزید اس سے برداشت نہ ہوا اس نے لات مر کر نیازی کو پرے گرائیا کچھ نہیں کر سکتا تو ان کے اندر ابلتے غبار کو مزید پھٹنے تک اس نے لفظ لائے میں کیا کر سکتا ہوں یہ تجھے ابھی پتا دیتا ہوں یہ کہتے ہوئے انہوں نے بیل کے اندر چھوپی اپنی پسٹول نکالی اور اس کا رخ زیان کی طرف مور دیا اور پھر اس کے روبرو کھڑے ہو گئے ہاں 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 ایک زوردار کہہ کھا کمرے میں گنجا بس یہی کر سکتا ہے تُو کے جس نے تجھے تکلیف ہوئی ہو اور ان کو گولیوں سے سائٹ پہ لگا دیا مگر یہ تیری بہت بڑی بھول ہے نیازی کہ تُو مجھ پہ اتنی آسانی سے پیچھا چھوڑوالے گا کیونکہ اگر میں مر بھی گیا تو لوگ تجھے بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے اور تجھے مارنے میں سب سے بڑا ہاتھ تیری بیٹی کا ہی ہوگا اور وہ کیسے یہ بھی تجھے بتا دیتا ہوں ایک منٹ گولی ابھی مت چلانا ذرا پہلے یہ دیکھ لو پھر شوٹ کرنا ایک چھوڑ ایک چھوڑ چھے بار نیازی اس پہ بستول تانے کھڑے تھے جبکہ وہ پرسکون تھا ایسے جیسے وہ ہاتھ میں کوئی روئی کا گالا پکڑے ہوئے ہو زیان نے موبائل سکرین پہ چند انگلیاں ماری تو پھر ایک ویڈیو سکرین پہ چل پڑی میرا مسئلہ واقعی تجھ سے ہے جیسے ہی تُو ختم میرا مسئلہ بھی ختم اس آواز پہ بے خیار نیازی کی گردن اس کی طرف ہوئی تو قدم لڑکھڑائے اور ہاتھ کپ کپ آئے سکرین کی طرف دیکھنا تھا تاکہ ان کا دماغ بھک سے اڑا جس طرح اب وہ زیان پہ پسٹول تانے کھڑے تھے اسی طرح ویڈیو میں اس کے باپ پہ تانے کھڑے تھے وہ یہ پسٹول بھی وہی تھی جس کی گولی سے اس کے باپ کو مارا تھا اسی کی گولی سے آپ بیٹے کو مارنے کھڑے تھے مگر بیٹا باپ کی طرح نہ تھا وہ بہت شاتر تھا نیازی کب کون سا قدم اٹھائے گا اور اس کی کون سا قدم کو کیسے روکنا ہے سب انتظام کر رکھا تھا اس نے نہیں نیازی تمہیں خدا کا واسطہ ہے میرے شہر کی جان بخش دو میں تمہارے آگے ہاتھ جڑتی ہوں رحم کھا ہم پہ سائرہ ہاتھ جڑے واسطے دے رہی تھی رحم کی بھیک مانگ رہی تھی مگر نیازی اس کے جڑے ہاتھوں کو دھتکارا اور اس کی فریادوں کسی خاطر میں نال آتے ہوئے ٹریکٹر دبایا تو گولی حمدانی کو لگنی کی بجائے سیدھا سائرہ کی سینے کو چیرتی چلی گئی زیان نے سختی سے مٹیا بھینچی اور آنکھیں مینچی آنکھوں میں آئی نمی کو سختی سے واپس دھکیلا اس کی ماں آج ایک بار پھر سے اس کے سامنے مری تھی یہ دیکھنا سننا کس قدر عذیت کا باعث تھا یہ بتانے سے وہ کاثر تھا پورے پندرہ برسو بعد اس نے یہ منظر پھر سے دیکھا تھا جبکہ دوسری طرف نیازی خودیوں تھے جیسے کارٹو بدن سے لہونا ہو یہ یہ ویڈیو کہاں سے آئی تمہارے پاس یہ کب کیسے کس نے بنائی مری مری سے آواز ان کے حالق سے خارج ہوئی یہ اس کیمرے میں ریکارڈ ہوتی رہی نیازی جو بے دھیانی میں میں نے واپس رکھ دیا تھا مگر وہ بے دھیانی میرے کتنے کام آنے والی ہے اس کا مجھے قطعی اندازہ نہ تھا اور ویڈیو ابھی پوری کہاں ہوئی ہے آگے بھی تو دیکھو 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 کہ کیسے تُو نے پندرہ برس قبل اس فارم ہاؤس نے خون کی ندیہ بہائی تھی زیان کے کہنے پہ بامشکل نیازی نے سکرین کی طرف دیکھا ورنہ تو یوں لگ رہا تھا جیسے گردن میں سریعہ فٹ ہو گیا ہو وہ اس طرف دیکھ ہی نہ پائیں گے میں تجھے چھوڑوں گا نہیں نیازی تُو نے میری بیوی کو مار ڈالا زلیل کمی نے تجھے میں تھا 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 ایک نہیں دو نہیں تین نہیں اور چار بھی نہیں بلکہ پانچ پانچ گولیاں تھی جبکہ پانچویں سینے کو لہو لہان کر گئی ہر گولی زیان کو اپنی سینے میں لگتی محسوس ہوئی ہر گولی کی آواز پہ زیان کو اپنی حالت غیر ہوتی ہوئی اس نے موبائل پہ اپنی گرفت مضبوط کی اپنی ماں اور باپ کو خون کو نچڑتا دیکھ اسے تھنڈے پسینے آ رہے تھے یوں لگ رہا تھا آج ایک بار پھر ان کی حالت دیکھ کر وہ اپنا آپ کھو بیٹھے گا اس نے بے اختیار سر کو تھاما جبکہ اس کی حالت سے انجان نیازی فق ہوتا چہرہ لیے سکرین کو ہی تکے جا رہے تھے جو اب کالی ہو چکی تھی چہرے پہ ایک رنگ آ رہا تھا تو دوسرے جا رہا تھا اوہ خدایا زیان اتنا بڑا ثبوت لیے پھر رہا تھا اور انہیں خبر تک نہ تھی یہ شخص تو ان کے لیے چلتا پھرتا خطرہ تھا اور وہ اسے مار کر ایک بار پھر اپنے ہی پیروں پہ کلہاڑی مارنے چلے تھے وہ واقعی سچ کہہ رہا تھا کہ اس سے جان چھڑوانا اتنا آسان نہ تھا مگر نیازی کو تو ناممکن لگ رہا تھا اب وہ کیا کریں کیا نہ کریں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا ہاتھ میں بکری پسٹول تو اس نے تھا تھا کی آواز سے ہی بے اختیار فرش پر جا گئی تھی ان ہاتھوں میں اب حمد نہ تھی کہ جھک کر وہ پسٹول اٹھا اور باپ کی طرح بیٹے کی سینے کو چلنی کر دے کہا گئی تیری پسٹول نیازی انتظار کر رہا ہوں میں تیری اس گولی کا بلکہ گولیوں کا جو میرا بھی وہی کا حال کریں جو میرے باپ کا کیا تھا اٹھا پسٹول اور چلا مجھ پہ گولی گر یہ یاد رکھنا کہ ابھی تو یہ ویڈیو تو نے دیکھی ہے مگر اس کے بعد پورا پاکستان دیکھے گا بلکہ ہر اس جگہ تک پہنچے گی جہاں جہاں تیرے چاہنے جاننے والے موجود ہیں اور سب سے پہلے تو تیری بیٹی تجھ پہ تھوکے گی بمشکل زیان نے خود کو سنبھالا ورنہ اپنوں کا جان سے جاتا منظر دیکھ کر اس کی اپنی جان پہ جان کو تھی اس قاتلانہ حسن سرخی پھیل چکی تھی ہاں غصے کی شدت سے سارا خون چہرے پر ہی اتر آیا تھا کیا ہوا بولنے کے قابل نہیں چھوڑا کیا میں نے تجھے یا پھر اب بھی مجھے مارنے کا ارادہ ہے کوئی پلان ترتیب دے رہا ہے دماغ میں یا پھر دماغ ہی بند ہو چکا ہے ان کا دماغ تو کیا زبان بھی کنگ ہو چکی تھی انہیں مرے ہوئے صادق پہ بے تحاشہ تاؤ آیا جس کو وہ پورے فارم ہاؤس کو چھان مارنے کا کہہ گر گئے تھے مگر وہ بظاہر دکھنے والے ایک چھوٹے اور بیزر کیمرے کو نظر انداز کر گیا مگر اسے کیا معلوم تھا کہ یہ چھوٹا سا بیزر دکھنے والا کیمرہ ہی ان کا اتنا بڑا راز اپنے اندر دفن کیے ہوئے ہے کیا چاہتے ہو تم خود کو مضبوط کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا ورنہ تو حالت یوں تھی جیسے آدھی جان نکلی پڑی تھی اور تھا بھی ایسا اہانہ سے دور رہو ورنہ تمہارا گھٹیا روپ اس کے سامنے لانے میں فقط دو منٹ لگیں گے مجھے یوں یوں چھٹکیوں میں باپ بیٹی کا رشتہ اکھار کر رکھ دوں گا وہ ان سے وہ کرنے کو کہہ رہا تھا جو ان کے لئے انتہا مشکل تھا اہانہ کو مجھ سے دور مت کرو اتنی بڑی سزا مت دو مجھے اور خدا کے لئے اسے یہ سب مت دکھانا وہ نہیں سہ پائے گی اپنے باپ کا ایسا سچ میں جانتا ہوں نہیں سہ پائے گی وہ اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار آج تک مجھے ٹہراتے ہوئے مجھ سے بہت دور ہے کچھ بھی بھولا نہیں پا رہی تھی پل پل تڑکتی رہی ہے وہ خوشی سے مو موڑ لیا تھا اس نے اپنی زندگی مردہ لوگوں سے بنا لی لیکن اگر اسے یہ پتا چلا کہ میں واقعی ایک قاتل ہوں اور قاتل بھی تمہارے ماں باپ کا تو وہ مجھ سے ہمیشہ کے لئے روٹ جائے گی میں اس کی آنکھوں میں اپنی لئے نفرت نہیں دیکھ ستا میں صحبی نہیں پاؤں گا وہ گرگڑانے لگے سچ چپانے رکھنے کی بھیگ مانگنے لگے ہاں انہوں نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ دنیا والوں کے سامنے ان کا یہ سچ مت لانا انہوں نے صرف یہ کہا کہ ان کی بیٹی کو کچھ مت بتانا یعنی زیان صحیح شکار پکڑا تھا انہیں ایک ہی دفعہ مارنے کی وجہ بیٹی کے ذریعے پر پر مارنے کا پلان اور یہ پلان پوری طرح کامیاب ہو رہا تھا ہاں 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 تیرا یہ تر اپنا گرگڑانا مجھے بہت سکون دے رہا ہے بنیازی بہت سکون یہی چاہتا تھا کہ تُو میرے پیروں میں بیٹھ کر گرگڑائے ہاتھ جوڑے اور تجھے اس طرح میرے پیروں پر پیروں میں پڑا دیکھ میرے دل میں کسی کس قدر برودت پہنچ رہی ہے وہ بیان کرنے سے کاثر ہوں اب تُو یوں ہی روز ترپے گا اپنی آنکھوں میں اپنی بیٹی کو پل پل مرتا دیکھے گا اور ایک روز یہی دیکھتے دیکھتے تیری سانسے بند ہو جائیں گی اور وہ دن میری زندگی کا ایسا دن ہوگا جس کے لیے میں نے برسوں انتظار کیا ہوگا پندرہ برس نیازی پندرہ برس کتنے ہوتے ہیں جانتا ہے کتنے مہینے گزرے ہوں گے ان برسوں میں کتنے دن ہوں گے ہر مہینے میں اور ان دنوں میں کتنے گھنٹے اور ان گھنٹوں میں سوچو سوچو نیازی کتنے پل ہوں گے جن میں میں تڑپتا رہا بلگتا رہا بدلے کی آگ میں جلتا رہا ان کے سامنے دی دو زانوں بیٹھا وہ اب تڑپ کر بول رہا تھا اس کی شول آباز نگاہیں نیازی کی آنکھوں کو لاوے میں جھونکتی رہی رگے گردن تن ابر آئی تھی ایک رگ تو ماتے پہ بھی واضح ابری ہوئی تھی ان کا گریبان اس کے ہاتھ میں تھا لہجہ شدید سے لگتا ہوا تھا اور اس لہجے کی تپش آنکھیں راکھ کر انہیں راکھ کر رہی تھی میرے ان گزرے ایک ایک پل کا بھی تو حساب چکتا نہیں کر سکتا تجھے جان سے تڑپا تڑپا کر مار بھی دون تو مکمل چین میری روح کو محسر نہیں آئے گا سوچ کتنا تڑپا تھا میں نے تیرے ہی سامنے میں تیرے سامنے میرے سامنے میرے ماں باپ کے جسم کو چیر ڈالا میری اور میری بہن کی پکار کو پسپس ڈال دیا تب میرے ہاتھ بندے ہوئے تھے میں ویبستہ مگر اب نہیں نیازی اب میرے ہاتھ کھلے ہیں اور تیرے بندے ہیں اب میں ہوں وقت کا بادشاہ تیرا برا وقت میرے ہاتھوں میں ہے اور تُو تُو ہے بے بس تجھے مچلتا دیکھ اس دل کو بے حد راحت مل رہی ہے مگر نیازی کا سکون تو تب ہی تباہ ہو گیا تھا جب سے وہ ان کی بیٹی کی زندگی میں آیا تھا ان کا برا وقت تب ہی شروع ہو گیا تھا مار ڈالو مجھے نہیں رہنا مجھے بھی زندہ مگر میری بیٹی کو آزاد کر دو اور بس ایک دفعہ زیان بس ایک دفعہ مجھے اس سے ملنے دو مجھے اس سے دیکھنے دو اسے سیریں سے لگانے تو وہ تڑپ رہی ہوگی بہت تکلیف میں ہے وہ پلیز انہوں نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہا کہ شاید اسے ترس آجائے مگر زیان نے ان کا ہاتھوں کو بے مہری سے جھٹکا ماروں گا ضرور ماروں گا مگر اتنی آسان موت ہرگز نہیں دوں گا اور قیدی کو ازادی بھی اتنی ازادی ہی نہیں سے نہیں ملے گی میں نے کہا تھا نا کہ تیری بیٹی وہ توتا ہے نہ تیری بیٹی کو مار ڈالوں کیا کہتے ہو اس پسٹول سے ایسی کا کام تمام کر دوں پسٹول کو ہاتھ میں گھوماتا وہ خطرناک لہجے میں سرگوشی کرتا بولا تو نیازی کا وجود لرسہ گیا وہ کام پٹھے نا نا نہیں تم ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے پسٹول اس کے ہاتھ میں سے جھپٹنا چاہیے مگر وہ اٹھ کھڑا ہوا نا 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 نیازی اب تو مجھے یہی کرنا پڑے گا تم نے ہی مانگی ہے نا موت تو چلو ایک ہی بار تمہاری جان نکال لیتا ہوں مگر گولی تمہاری نہیں تمہاری بیٹی کی سینے میں اترے گی کہہ کہا لگاتا وہ باہر کی طرف بڑھا مگر نیازی نے اس کی ڈانگ کو پکڑ لیا بلکل اسی طرح جس آہانہ جس طرح آہانہ باپ سے لپٹ کر ماں کی ازادی کی بھیک مانگ رہی تھی جب وہ اپنی زندگی کا سب سے بڑا گناہ یعنی قتل کرنے جا رہا تھا میں تمہارے آگے ہاتھ جڑتا ہوں خدا کے لیے اسے کچھ مت کہنا مجھے مار لو مجھے جس طرح چاہے ترپالو جس طرح چاہے زخم پنچالو مگر بھیک مانگ رہا ہوں اس کی ازادی کی اسے کچھ مت کہنا مت مارنا اسے انہوں نے ہاتھ جڑے اس وقت پر نو آنکھیں بھاری بھیگی اور کپ کپاتی آواز لیے زیان سے التجا کرتے ہوئے کہیں سے بھی وہ نیازی نہیں لگ رہے تھے جو ہمیشہ مغروری شخصیت لیے شان سے گردن آکھڑائے دوسروں کو اپنے پیرو تلے رونتے جاتے تھے دوسروں کی فریادوں کو نظرانداز کر کے صرف وہ کرتے تھے جو اپنا دل کہتا تھا صرف اپنی سنتے تھے دوسروں کے مو دبوچ کر بند کروا دیا کرتے تھے مگر آج ان کا اپنا حال ایسا تھا کہ اسے ظلم کھائے مظلوم بھی انہیں دے کے پترس کھاتے اس ایک شخص نے انہیں کہاں سے کہاں لا پتخا تھا ان کی گردن کی اکڑ توڑ کر گردن ڈھلکا کر رکھ دی تھی ساری عزت نفس کو چھلی جا چکی تھی وہ نیازی جن کے قدموں میں لوگ گر گراتے تھے آج خود اس شخص کے قدموں میں لپٹے بھیک مانگ رہے تھے صرف اور صرف اپنی بیٹی کی محبت میں آج وہ ایک ایسی کٹ پتلی بن چکے تھے جس کی دور زیان کے آتوں میں تھی یہ پسٹول اور اپنا گندہ وجود اٹھاؤ اور میرے گھر سے دفع ہو جاؤ اسے ٹانگ سے پرے گراتے پسٹول ان کی طرف اچھال کر وہ حکارت سے غور آیا مجھے ایک بار آہانہ سنا نہیں تم نے دفع ہو جاؤ یہاں سے مرنہ واقعی گولی سے اس کا جسم چل نہیں کر دوں گا اب کے وہ دھاڑ اٹھا تو نیازی کی زبان کو کفل لگا کامتے ہاتھوں سے انہوں نے پسٹول اٹھا کر واپس بیلٹ میں ارسی اور اٹھ کھڑے ہوئے اسے کوئی تکلیف مت دینا وہ نہیں سہ پائے گی اس نے پہلے ہی بہت عذیت صحیح ہے اس کی زندگی کو تکلیفوں کا گھر مند بنانا رحم کھانا اس پہ یہ میری التجاہ ہے تم سے ہاتھ جوڑے کہتے وہ ڈگمگاتے قدموں کے ساتھ باہر نکل گئے کیسے کھاؤں رحم نیازی کیسے کھاؤں جب اس پہ ستم ڈھاتا ہوں تو تیرا قاتل چہرہ اپنے ماں باپ کا لہو سے تروجود میری آنکھوں کے سامنے ناشتنے لگتا ہے میرا جنوب میری وحشت بھر جاتی ہے نہیں روک پاتا میں خود کو یہ سرا سر تیرا قصور ہے سرا سر تیرا سوفے کو ایک ٹھوکر سے رسید کرتا وہ بھی کمرے سے نکل گیا